ایک بار پھر سے آپ کا سوادت ہے ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے دی مکیش کھننا شو میں ایک بار پھر سے آپ کو ایک بہت ہی امدہ ایکٹر سے ملانا چاہتا ہوں ایک بہت ہی محنتی ایکٹر سے ملانا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت ہی ڈیفیکلٹ رول کو نبھایا ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی شخصیت جن سے میں اس بقت بات کروں گا میں یہاں سے بات کروں گا اور وہ ویدیش سے بات کریں گے اگر اور میں آپ کو اس کی ہنٹ دوں تو یہ وہ ایکٹر ہے جنہوں نے جنہوں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے بھی ایسا پرفارم کیا تھا جیسے وہ نہیں دیکھ پا رہے کچھ یہ وہ ایکٹر ہے جس نے ایک بہت ہی پیچیدہ کیریکٹر کو بہت ہی کمپلیکس کیریکٹر کو بہت ہی جو کنٹھا سے بھرا ہوا ایک کیریکٹر تھا ہمارے اس پورے مہابھارت میں جس کے پتر مہو کو سب لوگ جانتے ہیں انفیکٹ آج بھی کسی کے پتر مہو کی بات ہوتی تو انہی کا نام دیا جاتا ہے جہاں میں دھرتراشت کے بات کر رہا ہوں بھیشم پتامہ کی دوسری جنریشن پانڈو اور اور دھرتراشت کے بیچ میں دھرتراشت کا جو جو راجہ نب بننے کی کنٹھا ہے وہ رول پلے کرنے والے ہمارے بہت ہی بہت ہی ٹیلنٹٹ ایکٹر گرجہ شنکر کی بات کر رہا ہوں مجھے یاد ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے کہا تک سب گرجہ شنکر کو بھی بلائیے نا میں آپ لوگوں نے بھی کومنٹ کیا کہ سر آپ ہماری مانگ سنتے ہیں جی ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کے مانگ پوری کروں پر وہی پوری کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں جتنی میرے میں طاقت ہے میں کر سکتا ہوں تو میں نے دماغ لڑایا اور میں نے پتا کیا ان کے بارے میں تو مجھے پتا تھا کہ ایک بار یہ جا چکے ہیں یو ایس اے میں اور یو ایس اے میں ہی تھے پر میں نے اگین ان کو فون کیا اور وہ مان گئے اور انہوں نے امیڈیٹلی کہا ہاں مکیش کیوں نہیں کریں گے تو میں آپ کو ان سے ملانے جانا ہوں دھرتراشت سے گرجہ شنکر سے ملتے ہیں آئیے ملتے ہیں گرجہ شنکر سے نمسکر پرنام تاشری سسرکال کیسے ہیں ہاں ہماری یہ باتچیت کافی دنوں سے ڈلے ہو رہی تھی اور آج شاید پورا کریں گے گرجہ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے اس شو میں جس کا نام شاید آپ نے بھی سنی لیا ہوگا دی مکیش کھنہ شو جس کو میں نے بہت بہت ہی ایک عجیب کارن سے اس کو میں نے سٹارٹ کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے کلاکار سیریس کلاکار اس شو کا حصہ بنے تو گرجہ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا آج یہاں سے وہاں بات کرنا وہاں سے یہاں بات کرنا یہاں سے وہاں بات کرنا ایک مائے ہاتھ کا کھیر ہو گیا ہے تو آپ میرے پرشنوں کا میں آپ کے پر پرشنوں کی جھڑی ڈالنے والا ہوں آپ کو جو پرشن کا جواب دینا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہ دینا چاہے تو بھی آپ کی مرضی ہے پر میں اس لیے میں آپ کو اپنے پرشنوں کی جھڑی اب شروع کرنا چاہتا ہوں بہت سالوں کے بعد ہم بات کر رہے ہیں بیچ میں آپ آئے تھے ایک بار لیکن لیکن آپ اور ہمارا رشتہ اور سپیشلی ہمارے ویور سے آپ کا رشتہ ٹھوڑ گیا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے آپ سے بات کرنا تو آپ تیار ہیں میں آپ کو پرشن پوچھوں چلیئے گرجہ شیئی میں آپ کے ساتھ پرشنوں کی بوچھار کو شروع کرتا ہوں میرا پہلا پرشن پوچھنے کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کی یہ ریزیوم کو پڑا ہے آپ نے کمال کا کام کیا ہے مہابھارت کے پہلے اور میں اگر اس کو پڑھنا چاہوں تو یہ بہت بڑا آپ کا ریزیوم ہے آپ نے شروعات میں ہی لکھا ہے کہ 37 years کا آپ کا ٹیلی ویژن اور فلمز کے آپ کا سٹیج کا ایکسپیرینس رہا ہے آپ ہریانہ سے آپ ٹرینڈ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لیا ہے آپ نے بی اے فرم پنجاب انیورسٹی سے لیا ہے ٹرینڈ انڈی ہرپال سنگ جی اور آپ کے لینگوژیز میں آپ نے کمال کی باتیں لیکی آپ کو ہندی بھی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے آپ کو اردو بھی آتی ہے اور آپ کو میں اس کو پڑھنا چاہوں آپ نے بہت سی سیریلوں میں کام کیا ہے آپ نے بہت سی پلیز کیے ہیں میں یہ سارے سوال آپ کو آگے پوچھوں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے مہا بھارت کے پہلے کیا 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 کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں میری ملاقات صرف مہا بھارت کے سیٹ پہ ہوئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کمال کا ایکٹر ہے یہ تو اب مجھے پتا چل رہا ہے جب میں نے آپ کا یہ یہ پورا ریزیوم ہی پڑھا کہ آپ نے کمال کا اپنے ایکسپیرینس رہا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ سٹیج کر کر کے سٹیج سے کر کر کے آپ نے بہر سیریلیں کر کر کے وہ ایکسپیرینس سے اٹھ کر آپ سلنلی مہا بھارت دمیگا سیریل آف آور انڈیا کروانج کی کہانی مہا بھارت کی کہانی کروکشتر کی کہانی آپ نے ایک ایسے سینٹر سٹیج پہ آگئے وہ بھی ایسے رول میں جس کی وجہ سے مہا بھارت ہوئی تھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درطرہ درطرہ اگر وہ وہ زد نہیں کرتا تو شاید مہا بھارت کا یدھ نہیں ہوتا تو آپ کا یہ ٹرانزیشن کیسا رہا تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ آپ سلنلی ایک ہمارے بیچ میں پریوار کے بیچ میں آگئے کیسا لگا وہ ٹرانزیشن کیسا لگا مہا بھارت سے پہلے جو آپ میرا یہ ریزمے دیکھ رہے ہیں ریزمے نہیں بسیکلی ایک کالی ورک پروفائل تو مہا بھارت سے پہلے میری یاترہ کالموسٹ دس بارہ سال پہلے شروع ہو چکی تھی اور یاترہ ایکٹر ایکٹر تو شروع میں میں نے ایمیچر تھیٹر کرنا شروع کیا دو یا تین سال وہ کیا اس کے بعد میں نے پروفیشنل ٹریننگ سکول کو جوائن کیا جس کا نام تھا پنجاب کلامہ انٹرنیشنل وچھ بیس پنجاب اور ہماری ڈریکٹر تھے جو میری گروہ ہی ہیں جن کو میں کہتا ہوں شریح حرپال تو وہاں جتنا میں نے کام کیا وہ تو مطلب ایسا کام تھا کہ کوئی بھی ایکٹر کرنا چاہے گا کیونکہ اس دوران ہم نے کم از کم دس پندرہ ٹاپ کلاسک پلیز کیے اور پھر لگتار ہم سٹیج شوز کرتے تھے آم 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 سکس ٹو سیون شوز آ ویک سو وہاں سے میری شروعات ہوئی اور اس دوران جو پلیز کیے ہم نے وہ ہر جانر کی کی جیسے ہسٹاریکل کانٹمپری کلاسکل اور every جانر which was a very very solid training for me as an actor اور الگ لگ بھاشاؤ میں بھی کی بھاشاؤ یعنی ہندی میں پنجابی میں اور ایک انگریجی میں بھی کیا so in overall i was very lucky to be there and kept on working in theater اسی ریپٹری میں جس سکول میں میں نے ٹریننگ لی اسی کی ریپٹری میں کام کرتا رہا پھر ظاہر ہے ایک سمیں آجاتا ہے جب آپ تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے بمبئی کا رکھ کیا یہاں آیا تو یہاں بھی کیونکہ کچھ زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے تو یہاں بھی تھے کرنا جرو کیا آئے جوائن تھے گروپ مجمہ آئند لیٹر بھی فارم ایک چھوٹ تھے گروپ وید نادرہ جی اور رائی پکبر لیکن اس دوران بھی جتنے سال میں نے پرچی تھے میں بمبئی میں تھے کیا اس میں بہت اچھے اچھے ناٹک بہت اچھے یعنی جو award winning novel sorry plays تھے اور جتنے اچھے directors تھے اور سب ہم اچھے مطلب اپنے theater کے لیے total devoted تھے and that kept on till 1985 86 اسی دورہ ہمارے plays دیکھنے آتے تھے چوپرا صاحب بی آر فیملی رمی صاحب مہیش گھٹ and everybody جیسے آپ نے کہا کہ میری transition کوئی ایسی اچانک نہیں ہوئی کیونکہ مہبھارت سے پہلے ہم نے ایک فلم بھی produce کر دی تھی اس کا نام تھا اب آئے گا مزہ اور ہماری جو ٹیم تھی وہ سب کی سب ینگ تھے ہم آ آ almost ٹوئنی فائی ٹوئنی سکس everybody آ اور سب کی ڈیبی فلم تھی آب آئے گا مزہ وز کلٹ فلم at that time in I think 83 84 yeah we released it in 84 so اس میں ہم سب تھے میں میرے دوست جتنے بھی تھے سب لوگ محنت سے ہم نے فلم بنائے تھی اس میں پانکش براشر تھے ڈیریکٹر ان کا ڈیبیو تھا آنان میرن تھے سمیر تھے سب کا ڈیبیو تھا میرا اور علوپنا and we were the producers and of course فاق حسین کے ساتھ ساتھ ہمارا experience فلموں کا بھی شروع ہو چکا اسی دوران plays دیکھتے دیکھتے جسے عمید خنہ بھی ہمارے ناٹک دیکھتے تھے تھیٹر میں وہاں پرٹی تھیٹر میں mostly everybody was our audience فلم ڈسی کے لوگ تھے تو سب آکے دیکھتے تھے اس میں چوپرا صاحب بھی ان کے فیملی بھی پوری آتی تھی تو ہم نے ایک ناٹک کیا تھا راگ درباری راگ درباری is in سہت Academy Award winning play as well as the novel and اس میں 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 رول کیا تھا اس play کی پرفارمنس دیکھنے کے پا everybody gave me a standing ovation including Mr. B. چھوپرا لیکن وہ جو character میں نے کیا تھا شاید ان کے ذہن میں رہ گیا کہ یاد رہا ان کو اور جب مہا بھارت بنا رہے تھے اس وقت اور ایکشلی مہا بھارت سے پہلے انہوں نے ایک خلم بنائی تھی آج کی آواز تو اس میں چھوٹا سا کیمیو character تھا وہ پولیٹیشنز کا جو انہوں نے مجھے بولایا اور بھائی آپ یہ رول کیجئے اور بہت اچھا بھی ہوا تھا میرے خیال سے وہ بیگیننگ تھی بی آر چوپڑا اور روی چوپڑا جی کی فیملی کے ساتھ اور ان کے پرڈیکشن ہاؤت کے ساتھ جنڈنے کا جتنی بھی پرڈیکشنز انہوں نے کی میں نے سب میں اس میں کام کیا سب میں انہوں نے مجھے اچھے روز دی تو سب سے لیکن اس سے پہلے ایک اور سیریل میں نے کیا تھا جو کہ سپر ڈوپر ہٹ ہوا تھا اس کا نام ہے بنیاد بنیاد was ڈریکٹر بائی رمیز سپی of course it was one of the most popular and most popular and iconic سیریل اس میں ہم سب جتنے بھی ایکٹر تھے top کے رائٹر ہمارے بہت اچھے تھے منوش رام جوش of course mrs رمیز سپی as a ڈریکٹر and that سیریل became a household name overnight when it started تو اس میں میں ایک منڈ رول کیا تھا بڑے بھائی کا جس کا نام تھر ریلیا رہا تو اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے جب مہبارت کی کاسٹنگ ہو رہی تھی تو اس سمیہ انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک چیز بتا دوں کیونکہ میری جو transition ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اچانک نہیں ہوئی میں i was related i was connected with films and other people as well in the industry تو میرے i'm very lucky i must say کہ ڈاکٹر راہی حسوم رضا میرے بہت ہی بڑے فین تھے اور میں اپنے آپ کو بہت بھاگیوان سمجھتا ہوں تو جب مہبارت کی کاسٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے سب نے مل کے decide کیا کہ یہ جو رول ہے جھتراست کا وہ کس کو دیا جائے تو شاید سب کا unanimous decision تھا کہ یہ رول جو ہے وہ ایکٹر ہیں جو گرجہ شنکر ان کو آپ بلائیے اور ان کو دیجئے مجھے مجھے میسیج آیا میں گیا ملا اور سب بیٹھے تھے بڑے ہمارے سب ویدوان لوگ تھے بیار چپڑا رہی ماسوم رضا بھین تکری روی چپڑا ستیش بھٹناغر راج کمل everybody the whole team was sitting there in بیار 's office تو that was the first instance when they offered me this role and i was little hesitant hesitant یعنی کہ میں تھوڑا کشم کشم تھا کہ یہ جو رول مجھے بھی زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا دھرست راش کے بارے میں اور زیادہ تر جو بچپن میں پڑھا تھا وہ اور اور ان کی جو ستحی کہانی تھی وہ ہی چاہتے تھے تو جب انہوں نے میرے کو دیکھا کہ میں ہیزیٹنٹ ہوں تو انہوں نے مجھے بولا نہیں کوئی بات نہیں آپ اس کو یہ جو کتاب ہے جس کے اوپر ہم بیس کر رہے ہیں گرنث ہے وہ لے کے جائیے اور پڑھئے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دی جی جی فیر فیر میں وہ پورا گرنث جو تھا جس کے اوپر بیس کیا مہارت وہ لے کے گیا گھر اور میں تین دن تک وہ پڑھا جس پہلیجیے تیسرے دن مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میجر مین رول ہے جس کہ لیجیے یا جو کہانی ہیں ان کے اردگر روال کرتی ہے ساری میجر پھر ایک چیز چھوٹی سی یاد هو مجھے جب پہلا دن تھا شیوٹنگ کا everybody was nervous کہ میں کیسے اس رول کو کروں گا and how I will look and کیسے ہوگا especially Chopra صاحب was little more concerned about it but مگر اس دورہ میں نے تھوڑی سی اپنی ریسرچ کر لی تھی and کچھ blind سکول بھی ویزٹ کر لیے تھے اور کچھ blind لوگوں سے میٹنگ بھی کر لی تھی and I was quite sure and confident that I think I should be able to carry this role پہلے دن Chopra صاحب نے مجھے suggest بھی کیا کہ اگر تم چاہو تو lenses لے سکتے ہو to look blind but میں نے بھولا نہیں let me do it and اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہوگا تو آپ ضرور ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے ایک بات اور یاد دلا دوں آپ کو ہماری ملاقات جو تھی پہلی بار مہا بھارت میں نہیں ہوئی تھی شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا 1981 آپ نے ایک فلم کی تھی روحی اور روحی میں میں نے بھی ایک چھوٹا سا روح کیا تھا جو کہ actually that is my very first film شاید آپ کو یاد نہیں رہا بکہ ہماری اس وقت زیادہ کچھ باتشت نہیں ہوتی تھی بکہ آپ کی تھی بکہ ہماری اس وقت زیادہ کچھ باتشت نہیں ہوتی تھی دھرتراشت کا پترموہ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ آج بھی کبھی بھی مہا بھارت کے اگر پترموہ کی بات ہوتی ہے آپ ہی کا نام یاد کیا جاتا ہے now tell me I would like to talk about your performance I am also an actor I know I mean میں نے آج تک ویسے کبھی کسی اندھے کا رول نہیں کیا ہے لیکن اندھے کا رول کرنا بہت difficult ہوتا ہے آنکھ بند کر لو تو ٹھیک ہے کوئی problem نہیں ہے لیکن آنکھوں کو کھلے رکھ کر اوپر دیکھنا یہ ایک trend ہے کہ اندھے کا رول کرنا مطلب آپ کو ایسے ایسے دیکھنا پڑتا ہے اوپر ایسے ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے آپ نے اس کو بہت beautifully maintained کیا ہے for ours کیونکہ ہمارے shooting بہت strenious ہوتی تھی کبھی کبھی ایک ایک scene کو کرنے کو چار چار گھنٹے نکل جاتے تھے آپ کی اندر کی کنٹھا ڈیالاؤگ بولنا گصہ گاندھاری کے اوپر گصہ لیکن آپ کا ایک چیز کو maintain کرنا کیا آپ دیکھ نہیں سکتے اور آپ کا وہ اوپر دیکھنا ایسا کرنا میں ایسے ایسے شکتیمان کہوں گا یہ ایسے person who knows the body because میں نے body stemple پہ بھی کام کیا ہے میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں بچوں کے لیے شریر مندر ہے body stemple یہ آنکھیں اوپر کر کر کے آپ نے جو اتنا strain لیا کیا کبھی shooting کے بعد میں آپ کو آنکھوں پہ کبھی strain ہوا میں as a layman پوچھنا چاہتا ہوں because ہر layman کو نہیں پتا کی ایکٹنگ کیا ہوتی ہے آپ کو as an actor کرنا پڑا کیونکہ وہ ضروری تھی گاندھاری تو ٹھیک ہے اپنی پٹی باندھ کے اندھی کا رول کر گیا ہے وہ لیکن آپ کو اپنی آنکھیں کھولی رہ کر ہر وقت آپ کو ایسے ایسے maintain کرنا پڑتا تھا کبھی آپ کی آنکھوں میں I mean بدروہ کیا کبھی درد ہوا کبھی آپ کو کچھ strain ہوا it's very interesting thing I would like to know from your mouth performance کی جب بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایک لگتا ہے کہ میں آنکھیں اوپر کرتا تھا نہیں میں نہیں کرتا تھا وہ اپنے آپ ہی ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا اور شاید وہ character کے ساتھ صحیح بھی لگتا تھا میں نے دیکھا جب میں نے research کر رہا تھا جب میں ملا کیونکہ there are many kind of blind people you know تو اس میں سے ایک ہوتا ہے کہ جن کی آنکھیں پوری کھلی ہوتی ہیں but their eyeballs are dead they can't see and جو ہماری یہ پتلیاں ہیں جو یہ ہیں یہ ایسے ہی normal کام کرتی ہیں جیسے عام آدمی کی جو دیکھ سکتا ہے اس کی کام کرتی ہیں تو it was actually difficult for me to maintain that blind look as well as you know act as if I can't see of course وہ تو کسی کو بھی لگے گا لیکن my main concern was کہ میری total body language جو ہے وہ بلکل ایک blind character کی طرح ہونے چاہیے blind انسان کی طرح ہونے چاہیے اور کوشش کی تھی اور most probably I was successful جیسے کہتے ہیں کوشش میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو yes لیکن یہ ایک مطح ہے کہ میں آنکھیں اوپر کرتا تھا but it was very natural well گرجا I know you are an actor ماہ بھارت کے پہلے بھی آپ بہت کام کر چکے ہیں بہت stage پلیز کی اور جو سٹیج پلی کرتا اس کا experience ہمیشہ ایسے ایسے ایکٹر سے زیادہ ہوتا جس نے کبھی سٹیج نہیں کیا ہوتا تو میں جانتا ہوں آپ نے اس سے بھی زیادہ گمبیر رول کی ہوں گے سٹیج پر but it was nice your answer was nice and you gave the answer I would like to know one thing پترمو میں پڑ گیا ہے دھرطراشت کا پترمو آج بھی اتنا ہی جیویت ہے جتنا دعا پر یگ میں مہا بھارت کال میں تھا آپ کو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے ایک زد میں آ کر کہ مجھے راج گدی نہیں ملی پانڈو کو ملی کہ پانڈو مجھ سے زیادہ دیکھ سکتا تھا سکشم تھا مجھے آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ انیائے ہوا جبکہ میں بڑا بھائی تھا پھر بھی مجھے گدی نہیں ملی یہ کنٹہ لے کر آپ جئے اور اس کنٹہ کو شکونی نے آگ میں گھی ڈال کے آپ کو اور بھڑکا کیونکہ اس کو گصہ تھا کہ آپ دیکھ نہیں سکتا بگر آپ بہت سبل تھے دھرطراشت جب بھی گلہ ملنے کے لئے آپ کہتے آؤ مجھے گلے ملو اور کرشن جو سب جانتے ہیں وہ سمجھ گئی کہ آپ کی منشاہ کیا ہے تو انہوں نے بھی مورتی بھی بھی بنی پڑی تھی پاس میں اٹھا کے سامنے لگ دی اور آپ نے اس کو گلے ملاتے 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 توڑ دیا اس کو پھر آپ رونے لگے ارے میں نے کیا کر دیا تو بتایا گیا تو آپ کے اندر شکتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کنٹھا میں جی رہے تھے اس پتر موہ جس کی وجہ سے جیسی کہ سیکریفائیس وچ ہور گرینٹ فادرز فادرز have made for ایچ ادر آج سیکریفائیس کے نام پہ بھاگتے ہیں پتر موہ آپ کے بھی گھر میں سمجھتا ہوں آپ کے بھی پتر ہوں گے ابھی مجھے نہیں پتا آپ کی فیمیلی کتنی بڑی ہے بتائیے آپ کرپا کر کے آپ کو بھی کبھی اپنے پتر اور پتری کے ساتھ میں کبھی اس طرح کی فیلنگ ہوئی ہے جس کا نام پتر موہ کہا جاتا ہے have you ever gone through that emotions people would like to know that کی کیا دھرت راشت اتنا کچھ کرنے کے بعد میں آج اپنے پتر اور پتریوں کے ساتھ میں اور دوسرے کے ساتھ میں کیسے محبار کرتا ہے پلیس ہاں سب لوگ بولتے ہیں پتر موہ اور دھتراش جو تھے وہ پتر موہ میں پڑ گئے اور اس کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوا ید ہو گیا اور مہا بھارت ہو گیا اور یہ وہ لوگوں کی ایک اپنی رائے ہے لیکن بیرا جو پتر موہ نہیں ہوتا تو رام کو شاید بنواز نہیں ہوتا تو یہ تو چلتا آ رہا ہے لیکن ہاں یہ کہنا کیونکہ ہماری مہا بھارت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پتر موہ تو ایک ایشو بنا لیا گیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مہا بھارت میں کوئی بھی ایک ایسا کریکٹر نہیں ہے as a human being جو سمپورن ہے every character has flaws simple تو دھتراش بھی basically چونکہ وہ physically بھی blind تھے اور physically ان کی disability تھی as a blind person اور ظاہر ہے جو blind آدمی ہوتا ہے جو شاید جس کی physically disabled ہوتا ہے اس کا جو confidence level ہوتا ہے decision making کا وہ ظاہر ہے وہ effect ہوتا ہے اور ہوا خاص کر اس کہانی میں مہبارت کی کہانی میں he was not a bad man دھتراش was not a bad king as well وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے لیکن جو ایک ان کی disability کہہ لیجئے کہ وہ decision نہیں لے پائے جو شاید لوگ expect کرتے ہیں یا جو ہم اور آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک پھر اور کہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے میں تو ایک سوال کرتا ہوں یہ بتا دیجئے کہ اگر دھتراست جس کو بولا جاتا ہے کہ پتر موہ میں تھے اگر وہ پتر موہ میں نہیں ہوتے جو کہ تھے نہیں لیکن ہاں مان لیا گیا ہے اگر وہ کہتے نہیں جو جسر جی راجہ بنے گا اور جسر راجہ بن بھی جاتے ان کے بعد ان کے بعد آفٹر ہم تو کیا ہوتا مہا بھارت نہیں ہوتا کرشن کرشن نہیں ہوتے گیتہ نہیں ہوتی ہم جسے آدھار ہماری سنسکرطی کا ہمارے سبھہچار کا ہماری سیویلائزیشن کا جو آدھار ہے اس کو گیتہ ہے اور گیتہ میں وہ سب کچھ ہے جو اس انسار میں ہے جو گیتہ میں نہیں ہے وہ اس انسار میں نہیں for the human beings to live وہ گیتہ کا جو اپدیش ہے گیتہ کا جو ایک conversation ہے وہ اپنے آپ میں اس سے بڑا اور کوئی گیان یا اپدیش نہیں ہو سکتا سو کہنا کا مطلب یہ کہ دھتراست پتر مہوک کی بات نہیں ہے اور شاید آپ کو یاد ہوگا دھتراست پانڈووں کا اچھا ہی چاہتے تھے آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک چھوٹا سا incident ہے جب پانڈو پتر جو تھے سب ارجن بھیم نکول سہدیو اور یو دھتر دھت کڑا میں ہارنے کے بعد ان کو بنواس دے دیا جاتا ہے اور ایک سال ان کا اگیات واس اور اگیات واس میں شاکونی اور دریوذن ایک وہ کرتے ہیں شڑیانت رستے ہیں کہ ایک لاک شگرہ بنائی جاتا ہے اور ان کو لاک شگرہ میں رکھا جاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ان کا برا چاہتے تھے they wanted to kind of burn the لاک شگرہ تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں اور یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ کون راجہ بنے گا اور نہیں بنے گا لیکن اس میں دریوذن اور شاکونی سفل نہیں ہوتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے پانڈو پتروں کو اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ خبر لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ نکل گئے ہیں دریوذن اور شاکونی کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ نکل گئے ہیں تو شاکونی مہاراج خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو سب راستہ صاف ہو گیا کلیر ہو گیا اور وہ یہ خبر لے کے دھرتراش کے پاس آتے ہیں دھرتراش اس وقت اکیلے اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں مہاراج ایک بہت ہی برا سمچار لے کر آیا پانڈو پتر جو اگیا تواز میں تھے لاکشگرہ میں تھے وہ اس میں جل کر بھسم ہو گئے یہ بڑا شوک کا سمچار ہے تو دھرتراش یہ سن کر بہت ہی وچلت ہو گئے بہت دکھی ہو گئے اور گستے ہو گئے اور انہوں نے یہ شبد بولے تھے یہ اس وقت مہا بھارت میں ہے کہ نہیں وہ بھون تم نے بنوایا تھا اور اس لیے بنوایا تھا تاکہ وہ اس میں سب جل کر بھسم ہو جائیں میں یہ تو عوش چاہتا تھا کہ میرا دلیو دھن ہستنپور کے راستنگ ہستنپور پر بھی راج مان ہو لیکن میں پانڈو پتروں کے شووں پر یہ زنگھاسن نہیں رکھنا چاہتا تھا آپ اس سمیں میرے گاک سے چلے جائیے بھرادا شکو نے میں پانڈو پتروں کی مرتیو پر شوک پرکٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ دیکھے کہ دھرتراش کی ان اندھی آنکھوں میں آنسوں بھی ہیں آپ اس سمیں میرے گاک سے چلے جائیے اب اس کا کیا مطلب ہوا وہ پانڈو کا بورا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ کسی طرح سے سلچ جائے تو یہ پتر موہ کا جو مسئلہ ہے یہ یونیورسل ہے اور ہر پیتا چاہتا ہے اور میں یہ بات یہ بھی کہہ جاتا ہوں تو آج کل بھی ہماری ہاں ڈیویٹ چل رہی ہے کہ نیپوٹیزم ہے نیپوٹیزم ہے یہ کوئی بھی بچہ جس ماحول میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کو انفلنس تو ہوتا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا اگر اس فیملی میں بڑا ہوتا ہے بڑتا ہے تو اس میں اچھویس ہوگا کل بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اور اس میں ظاہر ہے اس کے پیتا اس کے مدد کریں گے اس کو گائیڈ کریں گے بھائیہ آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو یہ ٹیسٹ کلیر کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر کالج آنا پڑے گا پھر اتنی محنت کرنی پڑے گی جس کو ہم ون شواد کہتے ہیں ون شواد یہ تو آج سے نہیں ہے ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ جہاں پبلک رسپانسیبیلیٹی کی بات آتی ہے وہاں اگر آپ کا بیٹا اتنا رسپانسیبل نہیں ہے یا بیٹی اتنی رسپانسیبل نہیں ہے جتا ان کو ہونا چاہیے پبلک رسپانسیبیلیٹی تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُت کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی آپرسپانسیبیلیٹی ملنی چاہیے اور آپرسپانسیبیلیٹی تو سب کے لیے ہوتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے باقی تو بھاگے کا کھیل ہے بہت صحیح بات کہی آپ نے بہت صحیح بات کہی آپ نے یہ ورلڈ سکڑ کر رہ گیا ہے سوارت کے ساتھ میں ہر پتا چاہتا ہے اپنے پتر کو آگے لائے پولیٹکس میں تو بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر ہے بہت زیادہ ہے ونش واد ہمارے بھارت ورش کو سالوں سے چکڑ کر رکھا ہے چھوڑیے میں پولیٹکس کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے کریئر کے بارے میں یو سی گرجا صبح ہم مہا بھارت میں میں بھیشن بدھتا تھا آپ درتراشت بنتے تھے رات کو ہم لوگ چننی کے سیٹ میں پاس میں ہوتا تھا ہم رول کرتے تھے شاید ہم دوست تھے اس میں تو ان دونوں کو تو آپ کو یاد ہے پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے علاوہ آپ کے اور پروجیکس کیا تھے آپ کہاں کام کرتے تھے آپ نے کون کون سے آل پروجیکس کیے میں جاننا چاہوں گا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ کے ان دونوں کے علاوہ آپ نے اور کیا 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 ہاں آپ کے ساتھ تو کام کرنے کا جتنا بھی موقع میں لائے it was wonderful experience and آپ کی ایک اپنی شیلی ہے کام کرنے کی اور چاہے وہ چننی ہو مہا بھارت ہو یا on the set everything it was very pleasant and very wonderful اور بہت ہی اچھا بھی لگا اور سکھتے بھی ہم ایک دوسرے سے کیونکہ جیسے as an actor کہ لو یا as a person کہ لو we are not completely perfect people and that is one reason that i keep myself open to talk to people and meet people work with them and learn from something from everybody something from everybody so it was a very wonderful pleasant experience آپ کے ساتھ کام کر کے almost everybody was good لیکن چونکہ آپ زیارہ experience تھے اور you had more confidence in what you were doing so اس سے کافی سیکھنے کریں گا ہوں گا yes even یہ چننی میں بھی چننی چننی was totally different like you said ہم مہا بھارت کی شوٹنگ کرتے تھے اور پھر اچانک Transition کرنے پڑھتی تھی چنڈ کے لیے وہ ایک Punjab Background کا Serial تھا In fact to tell you the truth transition was very positive effect اس کا positive effect لی ہوتا تھا کیونک اچانک مہاہرات میں کرتے اچانک ہر çık شپ ہر چانک ہر rapidly transition کرتے تھے اور وہاں as uh as I was playing a sick gentleman وہ مرے لی دی بہت اچھا تھا and to tell you the truth میں نے چنڈے بہت ان شوائی کر it was made so realistically so well میں اس کو خود انجوئے گا کیونکہ میری وہی بیک گراؤنڈ ہے میں وہی سے آیا ہوں and everything looked very very normal and close to me اور اس سے چننی دیکھنے کے بعد مجھے بہت کامپلیمنٹ ملے باہر سے چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چننی ایک شاید پہلا ایسا کام تھا سیریل تھا جو تھوڑا authentic تھا ہمارے سکھ بیکگراؤنڈ کے اوپر یا پنجاب کی بیکگراؤنڈ کے اوپر ہمارا جیسے ہمارے ہاو بھاو بھول the way we speak the way we behave and the way we look that was very important کہ we don't look shabby or bad into that get up and look which is very good we tried to and we were successful میں نے بہت انجوئے کیا یا اوکے گرجا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا کی مہا بھارت کے اتنے بڑے 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 آرٹسٹوں جو بعد میں اتنا بڑے بڑے فیملی بن گئی تھی آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ نے بڑے 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 لے مطلب اچھی چیزیں یاد بھی ہیں اور ہم مطلب ہمارا جو work culture تھا وہاں it was very beautiful ایک دوسرے کے ہم help بھی کرتے تھے ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھیچتے تھے اور مستے بھی کرتے تھے اچھا کھاتے پیتے اور but by the end of the day the result was very good اور ویسے بھی جتنا میں نے کام کیا ہے film industry میں میرا بہت اچھا experience رہا ہے everybody was very good چاہے میں نے بڑے ہمارے جو senior stars تھے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے سب کے ساتھ کام کیا ہے so it was a very profound wonderful experience جب بنیاد کیا تھا تو بنیاد was not a small role there also i played the i was made to be played like the main antagonist یہ تو وچاروں کی جو کیا بولتے ہیں لڑائی تھی وچاروں کی ڈیفرنسز تھے بنیاد اس کے اوپر تھا and it was a major role i think اس وقت جتنی فین میل مشہ آتی تھی اور لوگ مجھے کیا کیا نہیں لکھتے تھے that was one of the most basically اس وقت everybody became overnight star overnight and بنیاد was a very great experience i learned a lot during بنیاد shootings working with the team which is basically a شولے کی ٹیم ہے اور سب کے سب اس میں directors cameramen art directors and the producers i mean they're top they're they're the number one and especially میں نے سپری ساتھ کو رمیز جی کو رمیز جی سے میں نے اس کو silently میں نے observe کیا اور میں نے بہس ہی کھا ان سے he is a very immaculate filmmaker and director and i i really learned a lot during بنیاد while working in بنیاد with other co-actors as well لیکن مہ بھارت جو ہے وہ of course is very close to my heart and this became the most watched television serial on earth which is the biggest feat and we all you me all our colleagues and actors ہم سب جو تھے اس وقت اتنے popular تھے اتنے popular تھے کہ لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے یہ fact ہے بٹھاتے بنیاد کے بعد مہ بھارت سے جو میں نے سیکھا وہ تو اور بھی زیادہ اچھا اور مفید تھا میرے لئے as an actor کیونکہ i trying to kind of work this character work on this character as a triangular dimensions کے ساتھ اور مجھے لگا کہ شاید ٹھیک ہے اور اچھا ہوا because جب لوگ accept کرتے ہیں تو اس کو اچھا ہی مانا جانے چاہئے لیکن جہاں تک میری personal رائے ہے as an actor تو کبھی بھی جو ایک اچھا ایکٹر ہوتا ہے وہ کبھی satisfied نہیں ہوتا اپنی performance سے لیکن yes i still feel شاید میں کچھ اور بھی اچھا کرتا تو صحیح تھا but whatever happened جیسا بھی ہوا بہت اچھا تھا and i'm happy yes girja even i could say that my working in mahabharat with the with the scores of artists for two years we are going to functions together we go for you know invited as chief guest medal that was tremendous experience for two years we lived as a family میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دھرت راستر کا selection آپ کا کیسے ہو ہر actor destiny لے کر آیا تھا کیونکہ وہ مہابharat کا ہر artist آج اس character کے نام سے جانا چاہتا ہے چاہے وہ نتیش بھردواج ایس کرشن ہو پونیت اسر ایس دوریو دھن ہو یا گرجہ شنکر اس دھرت راست ہو یا مکیش کھن اس بھیش ما ہو یا شکن اس گوفی ہو آپ کا selection کا کچھ تو پروسس ہوا تھا was it difficult or was it easy for you tell me how did i get to play دھرت راست میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا سا بھاگے تھا اور چوبرا صاحب اور رہی معصوم رہا صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے مند میں تھا کہ یہ ایسے ایکٹر کو دینا چاہیے جو اس کو carry forward کر سکے اور اچھے سے نبھا سکے and i was very lucky that they offered me and مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرا کوئی audition نہیں لیا تھا انہوں نے and because مجھے they were like more confident کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے گرجا اچھے سے کریں گے کرنا چاہیے تو میں نے بھی ان کے جو confidence تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کی and I was very conscious کہ میرے اوپر اتنی بڑی responsibility ہے and I have to least and that is because ہاں باقی تو سب کی اپنی اپنی کہانی ہے کہ کیسے جیسے آپ کو اور ارجن کو کرشن جنہوں نے کیا سب کو اپنی 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 from the way you look in personal life and later when you transition میں جیسی جب آپ character کی ویش خوشہ میں آتے ہیں اور جیسی character کو کرتے ہیں اس وقت آپ کیسے لگتے ہیں تو یہ ان کا اپنا اپنا perspective تھا they i think we all have our own version and story to tell کہ ہاں کیسے ہماری casting ہوئی تھی جہاں تک میرا سوال ہے وہ اتنا ہے کہ i was very fortunate that i was offered this ویورس بھی جانا چاہیں گے کہ آپ migrate یہاں سے shift کب ہوئے سیدھے آپ US گئے وہ shift ہو گئے آپ آپ کو وہاں پر کچھ connections تھے جس نے آپ کو easy کیا آپ امریکہ آ جائیں tell us something about that جی جی yes نہیں مجھے یاد ہے and thank you very much for everything and بڑا ہمارا اچھا experience رہا مہا بھارت میں بھی otherwise also so لیکن یہ ایک myth ہے because پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں shift کر گیا ہوں and میں یہاں نہیں رہتا ہوں ایسا نہیں ہے دراصل میں یہاں بھی کام کرتا ہوں بمبئی میں بھی کام کرتا ہوں اور کچھ بنجاروی فلمیں بھی میں کی ہیں ان میں بھی کام کرتا ہوں اور میں ایسا ایلے میں بھی رہتا ہوں اور وہاں کام بھی کرتا ہوں یعنی کہ basically میں ایکٹر اور جہاں بھی مجھے اچھی اپرچنیٹی ملے گی اچھا رول ملے گا اچھا کام ملے گا میں تو وہیں جہوں گا بگو ایسا نہیں کہ میں یہاں ہی رہوں یہاں ہی رہوں اور یہاں کام کروں ایسا ایسا نیوی لوگوں کو شاید لگتا ہوگا کہ میں شفت کر گیا ہوں جو ملے گا ملے گا آپ ملے گا آپ ملے گا آپ ملے گا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں اور آپ کی لائف کیا ہے میں جانا چاہوں گا ایون پبلک بھی جانا چاہیں گی کہ آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں ہاں لائف is very good ایلے وہاں بہت اچھا محول ہے کام بہت اچھا محول and necessarily because وہاں کا cinema جو ہے world cinema ہے اور it's more kind of a satisfying as well کہ وہاں کام کرتے ہیں اور آپ be happy in the sense کہ یہاں جیسے انڈیا میں کام کی بمبئی میں کام کی فنجابی 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 میں کام کی بکر شاید جو میری basic training تھی and I think I'm quite good in most of the languages جو چاہے اپنے ہندی ہے ہندوستانی ہے پنجابی ہے پنجابی تو میری mother tongue ہے and then انگریزی ہے so جہاں بھی میرے کو ہوں کیونکہ once or twice or thrice in a year I'm here and I'm mostly there also تو وہاں کا جو کلچر ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے بہت اچھا ہے and ہمارے لئے as an actor ہم جہاں بھی جتنا بھی travel کریں یا جتنا بھی بھار کام کریں اتنی ایک growth ہوتی ہے as an actor as a person so I'm very happy living at both places یہاں بھی اور LA میں بھی میں سنا ہے گرجہ تم نے وہاں رہ کر شاید فلمیں بھی بنائی ہیں میں جانا چاہوں گا ہماری آڈینس بھی جانا چاہیں گی آپ نے کیا کیا فلمیں بنائی ہیں کیسی رہی ہیں وہ ایکسپیرینس کیا رہا وہاں بات کر فلم بنانے کا ہاں کا جیسے پہلے بھی میں نے تھوڑی در پہلے کہا کہ انڈیا is of course best کیونکہ ہم ہمارے ہاں بہت زیادہ diversity ہے versatility ہے اور کافی چیزیں ہیں جو شاید world میں نہیں ہیں اور US میں بھی نہیں ہیں لیکن I wanted to explore more apart from india more کہ دنیا کیا ہے اور میرے لئے as a creative person as an actor I want to explore more اور that is what I'm doing اور ابھی کافی opportunities ہیں جو ہم کر رہے ہیں جیسے I'm doing lot of work there production میں بھی اور acting maybe hopefully you'll all see me soon in some good Hollywood project گرجا after living in india born in india living in india enjoying india you shifted to alien place united state of america my two questions are for you one is what was the need of shifting i mean the audience would like to know why did you shift and second question of mine is working there do you find any kind of discrimination as citizens کبھی آپ نے یہ feel کیا ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے پیسے والے ہو جائیں پھر بھی آپ second class citizen ہوتی ہیں is it true آپ کو وہاں کام کرنا کوئی مشکل لگا working was difficult for you or was it a struggle and you have you know established yourself we're living comfortably or not i think my audience would like to know your experience as an indian staying in an alien country جہاں بھی رہوں وہاں کام کرنا چاہیے اور کرنا چاہتا ہوں and i'm very fortunate i'm very happy yes okay uh girja ایک اور personal question پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ you as i said before also you shifted to a country where the customs are different their work culture is different though you are enjoying the work there uh وہاں do you still miss the customs of india and my important question to you from the even audience is which place you find better america or india uh customs جہاں us کے وہ کوئی وہ تو world over everybody knows ان کے کوئی set customs نہیں ہیں ہاں جیسے ہمارے یہاں ہمارے یہاں زیادہ ہیں because they are based mostly the customs and traditions and rituals are based on religion جو ہم یہاں india میں پریکٹس کرتے ہیں وہاں تو جہاں تک customs اور tradition کی بات ہے they are most modern and contemporary except their days جو ان کے اعتحاس دن ہیں اور خاص کر جیسے christmas is their main جو ہم یہاں بھی مناتے اور کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں یہاں بھی مناتے ہیں وہاں بھی مناتے ہیں مناتے means basically it's international human spirit that i want to carry چاہ میں یہاں رہوں یا اہلے میں رہوں اور کہیں بھی so basically i'm trying to be more international human spirit جو ہوتی ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کے سب آپ سب کے traditions کی اور ہر انسان کے ریچولز کی traditions کی اور customs کی respect کرتے ہیں this is what i practice گرجہ میرا تو یہی ماننا ہے کہ انڈیا is انڈیا ہمارا انڈیا کتنا بھی کتنے بھی کبھی کبھی میں نے مزاق میں بھی کہا ہے بھرے پڑے ہیں چور ڈاکو اور بھائیمان پھر بھی میرا دیش ہے مہان میں اس میں مانتا ہوں انڈیا سے زیادہ آپ آپ اگر آپ انڈیا میں رہنا اور باہر رہنے میں فرق ہے انڈیا پھر بھی انڈیا ہے باہر کی کنٹری باہر کی کنٹری ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں سے خیر ٹھیک ہے تم اپنے کسی بھی ریزن سے انڈیا کے باہر گئے تم نے وہا پر اپنا کریئر بنایا ہوگا کام کیا ہوگا کبھی کبھی لگتا ہے آپ کہ آپ اپنے کریئر کو بیچ میں چھوڑ کر گئے ہیں ایکٹر آپ ایکٹر آپ ایکٹر آپ اچھے ایکٹر ہیں میں سچ کہ بھی 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 کام کیا بھی آپ ایکٹر آپ اچھے ایکٹر ہیں میں سچ کہ بھی شم پتامہ بن کے میں جو کام کیا ٹھیک ہے لیکن میں اوروں کا کام دیکھتا تھا اس میں جس ایک 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 پسند کرتا تھا بہت ڈیفیقل رول کیا تم نے جیسے کہ میں نے کہا فیزیکل بھی ڈیفرن تھا کنٹھا وائز بھی ڈیفرن تھا ایموشن بھی ڈیفرن تھے لوگ آپ کو ہیٹ بھی کر سکتے تھے کوئی بھی آپ کو سیمپیتائز نہیں کیا گا میں سمتہ پوری مہابارت کو دیکھ نے کے بات آپ وہ کریکٹر تھے بگر آپ نے کنوکشن کے ساتھ کیا جیسے دریودھن کو میں مرخ کہتا ہوں مرخ دریودھن آج بھی میں اسے کہتا ہوں لیکن کیونکہ وہ چاہتا تھا ایسی چیز حاصل کرنا کرشن کو پکڑ لوں میں سب کو بتا آپ نہیں پکڑ سکتا لیکن اس کی ایک کنوکشن تھی اور پونیت نے بہت اچھا کیا ویسے آپ نے اچھا کیا آپ پتا ہے کہ پتا 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 کہتے دھرتراشت کہتے مہاراج مجھے گاندھاری کہتی کہ آپ تو میں آپ کے کریکٹر کو جس کو لوگ لائک بھی نہیں کرتے تھے بگر آپ نے جس انداز سے اس کو کیا آپ نے اس برائی کو بھی اپنے اپنا حق مانکے کیا وہ حق مانگنا بھی آپ کا ہم سب جانتے کہ آپ ریزنیبل نہیں ہیں لیکن آپ نے اس کو نہیں چھوڑا بلا میرے کو کیوں نہیں ملا اگر میرے پتر کو نہیں مل رہا پانڈو نے میرے حدی کار شین لیا میں اپنے پتر کا حدی نہیں چھوڑنا چاہتا وہ کتنا بھی سمجھانے کے پاس چاہے گاندھاری بھی سمجھاتی تھی پتامہ بھی کہتے تھے آپ راجہ نہیں پتہ دیا جاتا تھا تو پتامہ کو بولتے تھے آپ پوچھئے آپ ایسی کنٹھا میں جیئے آپ پرفارم کیا ہے گریٹ پرفارمنس کیا ہے میں لائک کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایکٹر ہمارے دیش چھوڑ چلا جاتا ہے آپ کے اندر بہت کچھ کرنے کا با دل ہوتا ہے کہ پھر سے انڈیا میں آ کر اپنے کریئر کو آگے پڑھائیں آ ہاں یہ ایڈیشن تو ایڈیشن جو جو نے دھتراسٹ اور دریو دھن جو تھے وہ برے تھے اور انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا دشت دریو دھن کہلی جیئے یا دھتراسٹ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑا چھوٹا اور کنزرویٹیو کنزرویٹیو اپینین ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بھی کہانی میں اگر سارے ہی اچھے ہوں گے تو وہ کہانی اتنی نیرس ہو جائے گی کہ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں جو جس انسان کو برا سمجھا جاتا ہے وہ انسان برا نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک وچاروں کی جس کو بولتے ہیں کہ لیجی کہ الگاو ہے سمجھتا اگر دیکھا جائے میں نے سننے میں آیا مجھے پتہ نہیں کہ ہزاروں سالوں سے جب پہلے بار مہابارت ہوا پھر لکھا گیا پھر اس میں اور لکھا گیا پھر کسی نے ایڈیشن کی کسی نے ڈیلیشن کی جیسے میں نے سنا ہے دریو دن کا نام پہلے سویو دھن تھا دشاسن کا نام سوشاسن تھا تو یہ جو نام چینج ہوئے ہیں اس میں لکھنے میں جو آج لوگ جانتے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں because شاید the way they were شاید ان کے character کو لے کے انہوں نے نام چینج کر دیے اور ان کے جس کو بولتے ہیں کرموں کو لے کے ان کا نام بطل دیے بہت بہت نام تو نام ہی ہوتا ہے کرم جیسے بھی وہ الگ ہے اور اسی طرح دھتراسط بھی جو جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں بات جو دیئے کیا لیکن دیو بات 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 and go back do here projects also so this is your choice as i said destiny takes میں انت میں گرجہ جو میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں میں نے شکتیمان کو بھی کہتا گنگا دھر کو بھی کہا تھا کیا میسیج ہے آپ کا آج کے یوٹھ کو اور تمہارے کیس میں تو میں کہوں گا کیا میسیج ہے تمہارا آج کے پیرنٹس کو کیونکہ تمہیں ایک پیرنٹ ایک ایسا پتا ریپریزنٹ کرتے ہو جو اپنے پتر موہوں میں اندھا ہو جاتا ہے اس کو رائٹ اور رانگ کا کچھ پتا نہیں ہے اس کو رائٹ یہی لگتا ہے کہ میں پنٹھا میں جیاں ہوں میرا میری زندگی تو اندھیرے میں بیتی ہے مجھے مجھے جو تو آپ کو وہ ریزنز بھی سمجھ میں نہیں آتا آج آپ کے جیسے بھی کئی کریکٹر ہیں ہمارے ون شواد جگہ جگہ ملیں گے آپ کو ایک پتا جو پتر کو ڈومینیٹ کرتا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں تو تم بھی ڈاکٹر بنو یہ پتر موہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ نے وہ رول جیا ہے کیا میسج دینا چاہو گے آج کے یوتھ کو وہاں سے بیٹھ کر آپ نے بھی وہ دنیا دیکھی ہے یہ دنیا بھی دیکھ رہے ہو ایک تو یہ میسج دیجئے کہ کیا یہ چکا چوند میں پرگتی میں جانا ٹھیک ہے یا آپ کو اپنے گھر پریوار کے ساتھ رہے کر ان کی مدد کرنی چاہیے اور دوسرا جو میں آپ سے امپورٹنٹ چاہتا ہوں آج کے پیرنٹس کو آپ کیا جواب دینا چاہو گے جواب تو چھوڑیے کیا میسج دینا چاہو گے آپ ان کو کیا آپ چاہو گے کہ وہ بھی آپ کی طرف بنے یا نہ بنے میں آپ کے موہ سے سننا چاہو گا میسج ٹو دی یوتھ میرا میسج تو یہی ہے جو میں خود پریکٹس کرتا ہوں اور کہ work hard honestly and whatever you do you are responsible for that and work hard in the sense جس بھی field میں آپ ہیں جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے کرو کہ آپ اپنے کرموں کے اپنے actions کے responsible ہوں and اگر آپ positive سوچتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے جو کام ہوں گے اور ان کے result ہوگا پھل ہوگا وہ positive ہوگا once more جو ہے آپ کہہ رہے ہیں once more ہم اس کے بارے میں بات کریں جو روکا جا سکتا ہے یا ٹھیک یا کریکٹ کیا جا سکتا ہے یا جو خراب ہے ونشواد میں میں یقین تو نہیں رکھتا ہوں لیکن ونشواد ہے یہ natural ہے لیکن دروازے دوسرے بھی کھلے ہیں سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ ونشواد ایسا ہے اور اور کسی کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے اور کسی کو opportunity نہیں مل رہی ہے مل رہی ہے everybody is there we are living in a very competitive world میرا یہ ماننا ہے کہ ونشواد ہو یا کچھ بھی ہو یا nepotism ہو جو اچھا ہے وہ رہے گا جو اچھا نہیں ہے وہ automatically phase out بچھا رہے گا تو ونشواد کہا رہا ہے آج کل تو everything is open you 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 can enter any field you want but of course you have to work hard and you have to be good as well and of course بھاگیا بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا parallel aspect ہے چونکہ میرا message یہ ہے کہ let's try and make this world better and better than earlier earlier in the sense کہ جو آج کی یق میں ہم جی رہیں اس کو بہتر بنائیں اس کو اگلی پیڑی ہیں next generations should not curse us کہ یہ ہم لوگ کیا کر کے گئے اور ہم کو کیسا یہ دنیا چھوڑ کے گئے environment-wide relationship-wise or otherwise in every every field of life we should do something that we live our generations live in a better environment and better world in coming times nice talking to you گرجہ اور وہ بھی ممبئی میں رہ کر نہیں میں ممبئی میں ہو اور تم یو ایس میں ہو پھر بھی تم نے اتنی اچھی باتیں وہاں سے کہیں ہیں میرے لیے بھی ہمارے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے ایک فون پہ تم نے ہاں کہہ دیا کیونکہ ہمارا relation تو اس زمانے سے ہے جب دعا پریوگ تھا کلیوگ میں بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے مہا بھارت میں رہ کر اور i always enjoyed working with you because you're very intense actor and a good person and a good human being میں یہی کہوں گا کہ public نے بھی بہت time سے آپ کو دیکھا نہیں تھا چاہتے تھے کہ آپ گرجہ کو لے کر آؤ گرجہ کو لے کر آؤ اور میں نے کہا ضرور لے کر آؤں اور میں نے پوچھا آپ آگئے thank you very much for attending this show اگر اور کچھ سوالات بچ جاتے ہیں جو public پوچھنا چاہتی آپ سے تو میں ہو سکتا ہے دوسری بات پھر آپ کو پکڑوں گا اور مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو جو کہوں گا مانو گے نہیں کیونکہ پتامہ کی بات آپ کبھی نہیں کبھی نہیں منا کرتے تھے so enjoy your life there with your family korona کا کال ہے korona سے دور رہو آپ distancing کرو کتنا بھی enjoyment کرنا ہو پارٹیا کرنی ہو آپ ایک mask ضرور پہنیئے آپ کو تو پتا ہے میں نے آپ کے country میں بھی دیکھا ہے آپ کے ٹرمپ کا کال بھی دیکھا ہے ٹرمپ کیوں میں دیکھتا رہتا تھا سین اے نے ٹرمپ نے بہت کوشش کی تھی کبھی لوگ کہتے کہ وہ کچھ زیادہ اس نے korona کی فکر نہیں کی but according to me he was a man who amerika کے لیے سوچتا تھا ابھی آپ biden آگئے ہیں آپ کے آج بھی korona مہا پر کوہرام مچا کے رکھا ہوا ہے دھیرے دھیرے ہم lockdown سے unlockdown کی طرف جا رہے ہیں ماسک بھی میں نے سنا amerika میں دھری دھری ہٹتا جا رہا ہے but again as pitama میں آپ کو صدا دوں گا کہ کبھی بھی smart بننے کی کوشش مت کرو prevention is better than cure آج ممبئی میں یہ بات prove ہو گئی ہے کہ korona سے جتنا ڈر نہیں ہوتا ہمیں اتنا کرونا کی علاج سے ڈر ہو گیا ہے corruption ہے medicines کے corruptions hospital کے corruptions میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہوگا لیکن ماف کرنا ہمارے بمبئی میں ڈلی میں انڈیا میں ہمارے ہمارے لوگوں کی جڑوں میں گس گیا ہے کہ کہاں سے کیا پیسہ کمائے جائے so it is better that you should stay away from corona اور corona نہیں چاہتا کہ آپ شیر بن کر میرے سامنے ہو تو میں پکڑ لوں گا آپ کو so enjoy your life take care پھر کبھی ملیں گے آپ سے if you come down to bombay contact me thank you very much yes sure mukesh whenever you say جب بھی آپ کہیں گے آپ ویسے بھی پتامہ ہیں آپ کے عادش کی پالند ہوگا اور جب بھی آپ کو whenever you want to talk to me اور کبھی بھی آپ کے لیے حاضر ہے thank you تو دوستو یہ تھے ہمارے گرجہ شنکر ڈھردراسٹ جس کا دوسرا نام تھا پترمہ ہو کیوں کہ آج بھی کوئی ونشواد کی بات کرتا ہے چاہے وہ congress party کا ونشواد ہو چاہے مہاراستر کا ونشواد ہو چاہے youp کا ونشواد ہو ایک ہی نام سب کے دماغ میں آتا ہے ارے یہ تو دھرتراسٹ بن رہا ہے تو ایسا performance وہ دے کر گئے ہیں کہ ایک ایک پورے کا پورا cult ان کے نام ہو گیا ہے تو گرجہ شنکر کو میں نے اپنی میں نے دیکھا کئی لوگ ملنا چاہتے تھے تو میں نے بولایا ہے he is a good actor اور ابھی بھی جہاں بھی رہ رہا ہے کچھ نے کچھ کر رہا ہوگا اور میں چاہوں گا کہ انڈیا میں آ کر پھر سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں سو میں سمجھتا ہوں میں اپنے اس episode کو یہیں ویرام دھوں اگلی بار پھر ملیں گے پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ میں آؤں گا پھر میں شاید آپ کو کوئی surprise دوں گا ابھی تو میں نے آپ کو بہت سارے character سے ملا دیا ہے مکیش خنہ دی مکیش خنہ شو جس مقصد کے ساتھ آگے بڑا ہے مجھے لوگوں کا پرتصاد مل رہا ہے لوگوں کی liking مل رہی ہے لوگوں کو پسند آیا ہے کہ آپ نے آپ نے بہت صحیح شروع کیا ہے آج کے اس اس فورتہ سے بھرے ہوئے شوز میں جس کو ہم ریالیٹی شوز کہتے ہیں جس کے نام پر پھورتہ پروسی جاتی ہے اس کے بیچ میں میں شالینتہ سے بیٹھ کر میں اپنے گیسٹوں سے بات کرتا ہوں یہ بھی انٹرویو کا طریقہ ہے جو میں چاہتا تھا میں لوگوں کو یہ message دوں اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے اسے سویکارہ ہے اور openly کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے thank you very much thank you all viewers جنہوں نے مجھ میرا میرا اتصاہ بڑھایا ہے میرے کو شاواسی دی ہے میں آپ کو اسی طرح سے اور بھی celebrities سے ملاتا رہوں گا چاہے وہ film industry کے ہوں چاہے وہ stage کے ہوں چاہے وہ tv industry کے ہوں ہو سکتا ہے کہ کل میں کسی راجنیتی سے بھی کسی کو بلالوں ابھی تو بہت سارے film fraternity کے ایکٹرز میرے ساتھ کام کر چکے بلانا باقی ہے سو اگلے اپیسوڈ میں کون ہوگا یہ ابھی نہیں بتاؤں گا انتظار کیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں کون ہوگا